جو پراظر بیٹھتا ہوں جس طرح سنو سے لے گا آج تک آپ سو کاسی سوالوں ساتھ بنا رہا ہے اور میں پراظرہ بیٹھتا ہوں کسی طرح اپنے بیٹھے بھائی پر اپنے آج رہا آپ کاسی سوال کا آگرہ تاکہ میں آپ تکے ہر بڑی سے بڑی لڑائی کرنے کیلئے جا سب ہی ساتھ نمشکار مہراجی بنسل آپ دیکھ رہے ہیں ہاسے کے آواز سرکار نے چھوٹی نکاؤں کے چناؤ اور 23 مائی کو چناؤ آیوگ ایسے سنکیت ملے ہیں کہ چناؤ آیوگ 47 نگر پریشت اور نگر پالکاؤں کے چناؤ کی ڈیٹ ڈیکلئر کر دی جائے گی اور مکھے منتری جی نے بھی یہ سنکیت دیئے ہیں کہ جون کے مہینے میں آلموس اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 19 جون کو چناؤں ہوں گے یہ ہمارے ستر بتاتے ہیں اور سرکار کا بھی یہی آدیش ہے کہ 17 تاریخ کو جو ڈیٹ تھی وہ سنوائی ہو چکی ہے اور چھوٹی نکاؤں کے چناؤں کبھی بھی ہو سکتے ہیں وار نمبر چار کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں پہلے تو میں ان سے جانوں گا وار نمبر چار کے موجز لوگوں سے کہ آپ یہاں کس مقصد سے آئے ہیں اور وار نمبر چار میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے نگر پارشت اجے سینی ہوا کرتے تھے اب وہ آرکشت ہو گیا ہے مہیلہ آرکشت ہو گیا ہے کیا آپ ان کے کام سے سنتوشت ہیں کیا آپ ان کے کام سے سنتوشت نہیں ہیں اور کس لیے یہاں یعنی کہ بیہانہ صاحب کے آواز پہ آئے ہیں جو ڈی جے پی کے ویدائک ہے ویناود بیہانہ جی لوگ پر یہ ویدائک ہے کیا گزارش کرنے آئے ہیں میں ایک ایک یعنی کہ واسندہ سے پوچھوں گا وہاں جو کی سکنتلا جو کینڈیڈیٹ وہاں ہونے والی ہے کیا آنے والے سمیں میں سکنتلا وار نمبر چار میں یعنی کہ فٹ بیٹھے گی کیا کام کریا ہے پیچھے آجے سینی نے اور آگاہ میں چناؤں میں کیا وہ کرے گی آئیے وار نمبر چار کے لوگوں کی منسہ جانتے ہیں پہلے وار نمبر چار میں پچھلی یوزنہ میں کتما کاریے ہوا ہے اور ہمارا یعنی کہ وار نمبر چار کا آگے کا پرتیارشی کون ہونا چاہیے صرف سمیتی سے ہونا چاہیے یا چناؤ لڑنا چاہیے یہ ایک رائس ہمارے چل رہی ہے یہاں کے لوگوں کی میں ہوں بی جے پی کا ویدائک اور میرے پاس کوئی ایسا اختیارات نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں جی میں ٹکٹ دےوا دوں گا آجے کے لیے اتنے لوگ آئے میں نشطی طور پر اس کی سپارش کروں گا پارٹی ہائی کمانڈ نے ٹکٹ دینا ہے جو آخری فینسلہ ہوتا ہے وہ پارٹی ہائی کمانڈ کا ہوتا ہے ویدائک کو وہ کوئی ویدائک سپارش ہی کر سکتا ہے نشطی طور پر میں آپ کو وش BU opener لاتا ہوتا ہوتا یہ بیجے پی میں ہیں اس لیے میرے پاس آئے ہیں اور میں ان کے آنے کا سواگت کرتا ہوں میں آپ کو وشواث دلاتا ہوں اتنے لوگ جتنے بھی آئے ہیں چلوہ preserved رائے جانوں گا صرف میں آپ کے رائے جان رہا ہوں کہ ان کا پچھلے کاریے کال کیسا گیا ہے آپ کے نظر میں نہیں میں ان کے کاریے کال سے پوری طرح سنتوشت ہوں کہ ان کا کاریے کال اچھا گیا ہے انہوں نے وارڈ میں اچھے کام کروائے وارڈ کے حقوں کی لڑائی لڑی ہمیشہ نگر پریشت کے اندر بھی اور نگر پریشت کے باہر بھی تو نشتی طور پر یہ اچھے سویوگیں امیدوار ہیں مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ آخری فہنسلہ پارٹی ہائی کمانڈ نے کرنا ہوتا ہے ہم اس کی سوارش کریں گے کہ پارٹی ہائی کمان اس کو ٹکٹ دے کے میں سو پرتیشت سو پرتیشت سمرپیت ہے اور آپ کے دلوں پر راج کرتے ہیں میرا رویہ پوزیٹیو رہے گا اور میں ان کی سپارش کروں گا دیکھیں بیانا صاحب نے سپشٹ کہا ہے کہ میں ایک ودایک ہوں اور یہ سنگتھن سپشٹ کر دیا ہے کہ میرا رویہ بلکل ساکاراتمک رہے گا جسے ہندی میں بولتا ہے انگلیش میں بولتا ہے پوزیٹیو رہیں گے کیونکہ یہ بی جے پی کے سمرپک سپائی ہے اور انہوں نے اپنے واد کے اندر چمن بنا دیا ہے لیکن چمن میں ایسے نہیں جانوں گا ایک ایک لوگوں سے بات کروں گا کیا واقعی بنایا ہے کوئی گریونسیز ہو تو پھر بھی بتانا مجھے ایسا نہیں کروں گا سب سے پہلے بکرم جی آپ دوست ہو مجھے نہیں معلوم ان کے دوست ہو کیا ہو کیسا کاریہ کر رہے ہیں کیا یہ سرو سمیتی سے بننے چاہیے بہت اچھے مہارے پاس بہت اچھے ہیں ہم چاہتے ہیں اپنے واد کی طرف سے ہم چاہتے ہیں اپنے واد کی طرف سے بھئی اپنے گلی محلے کی طرف سے ہم انہیں کو بنائیں گے ہمارا شیرونس کے ساتھ ہے بڑے بھائی میرا نام سباش مکھیجا مکھیجا صاحب آپ کا میری ملاقات ہوئی تھی ہی نہیں کہ خوبصورت پارک کے اندر ہم نے پہلے بھی ان کو اچھے ووٹوں سے جتایا تھا ہم بیانہ صاحب کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہی ہمارے پہلے بھی پارچٹ رہے ہیں اور اب بھی اب ہم یہ چاہتے ہیں بیانہ صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں ٹکٹ بھی جہاں اگر ٹکٹ سے تو چناب ہوتے ہیں تو آجے ہی ٹکٹ کے اقدار ہیں یہ کوئی پرائیو جیت کاری کرم نہیں ہے اگر کوئی گلہ شکوا ہو تو مجھے بتائیے گا ہمارا دیکھ رہا ہے ان سے کوئی گلہ شکوا نہیں ہے ہم سب جتنے بھائی گھڑے ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کو جتایں گے اچھے ووٹوں سے جتا ہے میں سنجھے جین سے جانوں گا سنجھے جین جی آئیے آپ تو میری سسرال پکش کے پہلے ہیں تو پتائیے کی آجے سینے جی کا کاریہ کال کیسا رہا بہت بڑی آ رہا دھرم پتنے ان کی ہماری بڑی آج سے ہم بہن جی بھونتے ہیں سبوتلا جی چناؤں لڑیں گی ہاں جی تو کتنے یعنی کی خوش ہیں آپ ان کے بہت زیادہ خوش ہیں ان کی امیدواری سے کتنے خوش ہیں جیت کا سیرا ان کے نام میں بندے گا آپ سب وارڈ نمبر چار کے چار سے ہیں ہم مجھے پھر میں پوچھ رہا ہوں بار بار ہم نے این جیسا کینڈیڈیٹ نہ ملا نہ ملے گا صحیح میں دل سے بول رہے ہیں دل سے آتما کی آواز سے میں بتاؤں سینی صاحب یہ تو آپ کی تلوار جیسی پوچھوں کا خائل ہو آپ کسی ہوگا ہے بتائیے آج سے سینی جی پچھلی یوزنا میں پارشد رہے اب ان کی دھرم پتنے امیدواری کا دعوان ہوگ رہی ہے بیانہ صاحب کی آواز پر ہم کھڑے ہیں ڈیل کو جیسی بہت بڑی ہے انہوں نے کام کیا کسی بھی ڈریب بات بھی کو یا کسی کیسے بھی آتے کو انہیں خوب سے ہو گیا ایسا بہت جیس کو بچھلی بار بنایا تھا اب کے بار تن من دن تینوں ان کے ساتھ ہے اور بولو چھتیس برادری یہاں کھڑی ہے اور میں آسو کتھوریا جیسے جانوں گا کہ آسو جی آپ ادھر آجائیے کوئی مطرتہ وشب نہیں بلکو سپسٹ بات کرنی ہے کوئی پسٹ بولتا ہے کوئی پست کاری ویا tabi اس کو کسی ہے مجھے میں تو ie Coit tengo er میرا بس چلا تو الیکشن ہو ہووی ہے تو بینہ 24 ngo تھی سے جیتا یاوی یہ آپ کی دل کی بھاونا بانٹی خٹر جی ہے بانٹی بہت بچوں کا نام ہوتا ہے آپ اپنا بڑوں کا نام بتائیے میرا نام مہندر سنگھ ہے مہندر سنگھ کی بانٹی بانٹی ہاں آپ کے چہرے کے مسکرات کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اس بار اس کو تو جتائیں گے کس کو جتائیں گے نام بتائیے آج ہے سینی جی ہماری بابی شکونترلا کو جتائیں گے جتائیں ٹھیک ہے جی اور اگلی بار آپ لوگ خود کہوں گے کہ اس کو چیرمین بڑھائیں گے چیرمین بڑھائیں گے ہاں بلکل یہ بادہ رہا ہے بادہ رہا اور بلو ایسا کام بتائیے بتائیے نام بتائیے میرا نام نندلال ہے اور میں چار بائٹ میں ہوں ہوں تو جو جڈل پارک میں جو وکاس ہوا ہے اور جو آج آواز آئی یا سیر لیڈیز کرنے آتی ہیں وہ اجے سینے کے قانون آتی ہیں وہاں پہ گونہ گردی بلکل بھی نہیں ہے اور پوری درے سے پارک کا جو بکاس کیا وہ اس آدمی نے کیا ہے رات کو ان کا فون کھولا رہتا ہے رات کو ہمیشہ ان کا فون کھولا ملتا ہے اور وارڈ چار میں جتنے بھی جگڑے ہوتے ہیں ہمارے وارڈ چار میں تھانے میں کیس نہیں جاتے اجے سینی اپنے آپ اپنے لیبل پر اس کو سلجھا سلجھا لیتے ہیں میرا نام عجید ہے عجید سنگھ عجید روڑ کیریر سے ہاں جی سر ایسے ہے ہمارے وارڈ میں صوبہ پانچ بجے اٹھ کے پانچ بجے سے لے ہے کہ رات تک ڈیوڈی دیتا ہے یہ پہلا ایم سی ایسا ہے میری نجر میں دو آسی میں پہلا ایم سی ہے اور بینہ بید باو کے بینہ کسی بندے کے نا سب کا کام کرتا ہے صبح سے لے کے شام در میرے ساتھ ہے سنی علاوہ دی میرے پرم میتر کے بیٹے ہیں اور بیٹے سمان ہیں بتائیے آپ وارڈ نمبر چار میں آپ کی کوٹھی ہے اور وہیں کے پارشت آجے سینی ہے اس بار ان کی دھرم پتنی بیٹرہ آپ چناؤ لڑنے جا رہی ہیں امیدواری تو آپ کو کیسا لگ رہا راجیب جی نشپکس بتاؤں گا ترپن جھوٹ نہ بولے اپنے آپ میں بیان کرتا ہے کہ ان کا کارے کال کتنا اچھا گیا انہوں نے کیا کیا وارڈ کے لیے کیا میں تو چاہتا ہوں کی وارڈ نمبر چار میں ایک پنچائے تھو ان کو نیر وروڈ چن لیا جائے تاکہ چناؤ ایک کا جو خرچہ بچے گا وہ ہمارے وارڈ کے بھکاس کے لیے لگے بھئی آپ نیر وروڈ چن لے کے کتنے حق میں ہوں ہم سارے سامت ہیں ان کی بات سے ہم بلکل سامت ہیں سر آپ کو نام بتائیں مینہ چناؤں کے چن لیا جائے اس بات سے سامت نیر وروڈ چناؤں جائے آپ کا نام بتائیں بلوان سی ہاں سرو سمیتے سے چناؤں جائے کیوں چناؤں جائے نیر وروڈ انہوں نے وارڈ کے اندر بہت اچھے کام کی ہیں اور وہ جو ان کی دھرمپت نے ان کا سبھاو کیا سا ہے بلکل ہی نیک اور سبھاو بہت نیک بچار ہے میرے ساتھ ہیں روحیلا جی تو میں جانوں گا روحیلا جی بتائیے آپ تو ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے اور وارڈ کی سری ملکاس کاریوں سے باقی پہم بتائیں بھائی آجے سینین نے ہمارے وارڈ میں بہت بڑیا بڑیا کام کی ہیں سڑکوں کا بہت بڑیا پورے سڑک نہیں ہے پورے وارڈ کے اندر پانی سبح چار مجھے میسیج کر دیتے ہیں اس بار ایسا ہے پانی بہت بڑی اپرمد کا رکھا ہے کوئی لائی لائٹیو میں نہیں ہے ہمارے اس بار ایم سی بنائیں گے آج سر نام بتائیں گے میرے نام نریج سونی جی سونی جی نمبر چار میں دعا دار بیٹنگ ہوگی سٹریڈ لائٹ کی بہت بہت بڑیا جی آنی بھی ٹائم سے آتا ہے جسی دن کار ابھی ہو میسیج آ جائے گا دو گھنٹے لیٹ آئے گا اپنے آپ پاسے سل جاتا ہے تو آپ کے سفائی بن کر پارشد آدے سینی نے کام کیا بہت بڑیا کام کیا ہے بہت بڑیا گھر جا کے پوچھتے بھی آنے والے سمیں شکلتنا جی بنے گی نیر بروض بنے گی نیر بروض بنے گی سر آب بتائیے نام میرا نام نریش ہے جی میں تو کتا ہوں نریش منوجہ منوجہ سر آب بتائیے آج سر بنے گی سر سو ماتی سے بنے گی میرے ساتھ ہیں میرے عزیز مطر اور بہت اچھے آوریٹر ہیں نمین ٹھاکر جی اور ان کی آواز میں وہ کشک ہے جو آپ لوگوں تک جائے گی نمین ٹھاکر جی آپ ان کے دل کے نزدیک ہیں اس بات کو درکنار کر کے ان کی کاری برنالی پر بتائیے جا وارڈ نمبر چھار کے پارشد آدے سینی کیسا کام کیا اتھارت میں اور بہششے میں کیا رہے گا چار وارڈ سے بڑے سلجے پارشد ہیں اور پچھلے پانچ ورسوں انہوں نے کافی اچھا کاریے کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھائی کے دوبارہ پورے بھون بھون سے بنائیں گے یہی امید ہم کرتے ہیں ان کی دھرم پتنیں آئی ہیں آرکشت وارڈ ہے وہ بھی ان سے زیادہ کرمت ہوگی دھرم پتنیں ہوگی تو ہم نے صرف باجی سینی کو دیکھنا ہے جی ان کے ساتھ رات کو ان کا فون کھولا رہتا ہے یہ ہے جی میں نے تو سنایا وارڈ کے اندرین کوئی بھی کام کرا لو چھوٹا بڑا بچہ کوئی بھی کر دو اجے سینی ہر اپنے وارڈ کے ہر ساتھی کے لیے کھڑا رہتا ہے دکھ میں اور سکھ میں میرے بھائی کوئی اور بولنا چاہتا ہے ہاں بتائیے میرا نام جتین ہے وارڈ نمبر چار میں ہمارے وارڈ نمبر چار میں ہمارے وارڈ نمبر چار میں آجے سہینی جی اور ہمارے جو بھی کارے کرتے ہیں تو آرام سے کرا دیتے ہیں کرا دنیا gotten ہمارے آجے بھائی جندہ وارڈ جندہ وارڈ دیکھئیے امیران prisان شہر شہری quais نے ostat ہم ہمائیں ہی کرے گی روشنی کا پیسلہ اب ہواوں نے ہی کر دیا ہے روشنی کا پیسلہ یہ بھیانہ صاحب کا عاشقواد ہی ملہا ہے بھیانہ صاحب کے عاشقواد کے ساتھ ساتھ 36 برادری کے یعنی کہ وارٹ نمبر شار کے لوگوں نے ایک یعنی کہ کنٹ سے اس بات کو سرہاں ہے کہ پچھلا کاریقار جن کا لہت اچھا رہا اور آدمی کاریقار بھی یہ بھی ستہت میں شفائی ہو کریں۔ میں آدھے کا ، لیکن کوئی گرمنٹسی لوگ بھی وہ بتانا ضرورت میں کریں۔ میں آدھے کا دگرم ہر بچپن سے ہی میرے اپاس رہا جائے ہر درجے سب بیوار ہیں۔ ہمارا ایک ہی ہے، ہم ساتھ بائی ہیں۔ میں نے پتا دیا جائے۔ پہلے بھی گرادہ آپ بھی کریں گے اور میں نے ان سے کروز کوشنگ بھی کی اور اب آپ کا دائم تو بڑتا ہے آپ خرمت ہوگی ہماری شکاملہ ہے ہم ایسا ہم جو بھی کھڑو اور بیانہ صاحب کا بھی دونہ آشکار ہم نے یہاں سب کو بتایا تو ہمارا کام دوں گے جو میں نے وکاس کاری کے نمائے ہیں کاری کو کب سے پہنے کے لئے میں نے پڑا پڑا آتھرہ ہے ان کے احصرواد کی بدولتی میں وارڈ میں کام کرا پایا ہوں اور رہیوات میرے وارڈ کی تو چیزیں میرے وارڈیں میرے کو جتا کے بنایا تھا اس میں نے اپنا آپ کو وارڈوں سمجھ کرتے وارڈ نہیں مانتا میں مریبار مانتا ہوں ان کاسی بہت صدا میں اٹھا اور آگے بھی حضر آگا چوام کبھی بھی ڈکلیئر ہو سکتے ہارمانس درسیں ہمارے سے موسیقی موسیقی موسیقی